بھائیو آج ہمارے مسلمان فلسطینی بھانیوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے پہلے تو وقت وہ تھا کہ جب خبریں صرف سنا کرتے تھے آج وہ زمانہ آ چکا ہے اللہ نے لوگ پر حجتیں قیم کرنے کے لیے ہر چیز ان کے آنکھوں کے سامنے دکھائی جا رہی ہے لائب چیزیں دیکھی جا رہی ہیں کہ وہاں پر کس انداز سے ان کی قتل و غارت ہو رہی ہے ان کے گھر زمین کے برابر کیے جا رہے ہیں تو بھائیو ان حالات میں ہمارا کیا فرد ہے ہمارا فرد ہے سب سے پہلے اپنے ان بھانیوں کے دکھ درد کو محسوس کرنا کیونکہ آج ہم دنیا داری کے مادہ پرستی کے اس محال میں ہیں ہمیں فرصت ہی نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھانیوں کے حالات کو جانے دیکھیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور اگر کسی کو پتہ بھی چلتا ہے معلومات ملتی بھی ہیں تو جیسے کسی اور قوم کا معاملہ ہو کسی اور لوگوں کا معاملہ ہو اس کا نہ ہو کیا خیال ہے اگر ہم میں سے کسی کے ماں باپ وہاں پر رہتے ہوں کسی کے بیوی بچے ہوں اس کے بہن بھائی اس وہاں پر رہتے ہوں کہ جہاں پر مسلسل بمباری ہو رہی ہے شہروں کو زمین کے برابر کیا جا رہا ہے اور ہر لمحے قتل و غالب چل رہی ہے تو کیا خیال ہے یہاں پر آپ مدے کی نہیں پھر سوتے بلکہ مدے سے فلمیں ڈرامے دیکھتے کیا یہ حال ہوتا تو بھائیوں جس طرح ہم اپنے بیوچوں کے حوالے سے اپنے ماں باپ اپنے بہن بھائیوں کے دکھ درد کو محسوس کرتے ہیں جب تک ہمارے دل میں ہمارے ان بھائیوں کا بھی دکھ درد اسی انداز سے محسوس نہیں ہوگا اس وقت تک اسلام نہیں ہے اللہ کو تمہاری نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں تمہارے روزوں کی تمہارے ذکر کی تمہارے وردوں کی کوئی ضرورت نہیں جب تک تمہارے سینے میں وہ دل نہیں ہے کہ جس دل میں مسلمان کے لئے درد نہیں ہے اس وقت تک اللہ کے ہاں یہ دین قابل قبول نہیں ہے اس لئے آپ فرماتے ہیں مومن مسلمان کون ہوتا ہے وہ ایک دیوار کی طرح ہیں یہ شد بہدہ بابا جو ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں بلکہ آپ تو یہ فرماتے ہیں لا يؤمن احدكم اس وقت تک تم میں سے کوئی مومن ہی نہیں ہے جب تک اپنے بھائی کے لئے وہ پسند نہ کریں جو اپنے بھائی پسند کرسا ہے